ہیلو دوستوں آپ سبیلوں کا ٹیکنکل ماجید یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں دوستو یہ دی ابھی تک آپ لوگوں نے سی او ٹی او جی دو ہزار بائس کا آلائن فائم فیلپ نہیں کیا یا پھر آپ نے آلائن فارم فیلپ کر دیا اور ابھی تک آپ نے پیمٹ نہیں کیا تو آپ لوگوں کے لیے گوڈ نیوز ہے جنسو بہت ہی اچھی گوڈ نیوز ہے تو آپ لوگوں کو لوگ اس ویڈیوز میں برنے وہ میں بتاؤں گا فیلحال بہت سارے میرے پاس کمنٹس آ رہے تھے کہ جو یوپی ایس ڈبل ہی ہے یا پھر یوپی ٹی او ہے یا پھر یوپی سی ٹی ہے اس کا آلائن فارم آئے گا کی نہیں میں نے اس کو پر بھی کئی سارے ویڈیوز لیٹیس میں بنا دیا آپ دیکھ لیں پریویس میری ویڈیوز دیکھ لیں اس میں میں نے جتنی بھی ڈاؤٹ کلیر کر لیا ہے یہ آپ نہیں دیکھیں تو آپ میری پرانے ویڈیوز کو دیکھیں چینلس پر جا گیا تو اس میں بھی میں کور کر لیتا ہوں چلیے اس کو بھی میں کور کر لیتا ہوں کافی سارے ڈاؤٹ ہے یوپی کے سٹوڈنٹ کو لے کر ٹھیک ہے تو میں اگر آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ پہلے جو کی یوپی ٹی او یوپی اس ڈبل ہی اور جو کی یوپی سی ٹی یہ ایکزام ہوا کرتے تھے تو میں آپ کو بتاتا چلیے یوپی ٹی او اور یوپی ہز سی فائنلی شیم ہوتے تھے جن کا جو ہے کہ ایک ایٹی ایو اگزام کروا تھی جو کی دو ہزار بیس میں بن کر دیا گیا ان کے اگزام کو ایک ایٹی ایو نے کہا کہ اب ہم اگزام نہیں کروائیں گے بلکہ انٹی اے کروائے گا ٹھیک ہے تو انٹی اے نے کیا کیا کہ دو ہزار اکیس میں ایک ویب سیٹ بنے جس کا نام یوپی سی ٹی رکھا جس کے تھوڑھ جو بھی یوپی ایس ڈبل ہی کے اندر اگزام ہوتے تھے وہ یوپی سی ٹی یہ پروسس تھا اس بار اس کو بھی بن کر دیا گیا جانس میں بتا تھا چلوں اگر میں ایک سب دیں بتاؤں کہ یوپی ٹی یوپی ایسی اور یوپی سی ٹی جتنی بھی آلائن فارم آتے تک وہ اب نہیں آئیں گے اس کو بن کر دیا گیا ٹھیک ہے ایک ہی سب دیں میں ٹھیک ہے اب آپ کو کرنا کے کون سا فارم فیلپ کرنا آپ کو یہ جو اسکین پر دیکھ رہی ہے سی یوٹی یو جی دو ازار بائس آپ کو آلائن فارم فیلپ کرنا ہوگا اور اسی کی طرح آپ جو ہے کسی بھی بڑی سے بڑی یونیورسٹی ہے جیس کے اندر انکلوڈ ہے آپ کو کسی بھی یونیورسٹی کے اندر ایمیو بی اچھو جو بھی اور بھی کسمر وغیرہ میں یونیورسٹی آپ اس کے اندر جو ایک ایڈمیشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ اس میں آپ کو فائدہ یہ ملتا ہے کہ آپ جیسے کی اگر میں پچھلے یار وغیرہ کی بات کروں تو آپ لوگ دیکھیں آپ کو یہ ایمیو میں کرنا ایڈمیشن لے نہ ہوتا فارم فیلپ کرنا اس کی پیمنٹ آلاگ اس کا آلائن فارم آلاگ بھی اچھو پیمنٹ آلاگ اس کا آلائن فارم آلاگ اور بھی کوئی یونیورسٹی اس کی پیمنٹ آلاگ فارم آلاگ اس بار کافی اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو سی اوٹی سے اندر ہی مطلب کی فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پیمنٹ بچ جا رہی ہے آپ جی میں اس کا بھی سارا لے سکتے آپ اس کا بھی فارم فیلپ کر سکتے کوئی ڈاؤٹ نہیں تو یہ ڈاؤٹ کیلئے رہ گئے ہوں گے چلی میں بات کرتا ہوں کہ آپ کو جو گونیوسٹی وہ کیا تھی جنس تو آپ سبھی لوگوں کو اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں تو آپ سبھی لوگوں کو معلوم تھا اس کے جو لاش دیٹ تھی وہ آج کے دیٹ تھی مطلب چھے مئی لاش دیٹ تھی سی اوٹی کا لین فارم کو فیلپ کرنے کی فیلپ آج کے دن جو ہے کی دیٹ کو بڑھا دیا گیا اور دیٹ کو کب تک بڑھایا گیا تو آج چلی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا نوٹیفکیشن آپ اس پر کلک کریں گے تو ایک پیڈی آف داؤنڈوڈ ہوگا جس میں آپ کو ساری پرکریا دکھائے جائے گی چلی وہ میں پیڈی آف آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ نٹی آف کی طرف سے جو ہے کی نوٹیس ریلیس کی گئی ہے اور نوٹیس میں آپ لوگ دیکھ سکتے اس کے جو لارچ جٹ ہے وہ بائیس میں چھے مائی سلے سے بڑھا کر چھو بائیس میں کر دیا پیمنٹ بھی بائیس میں انہیں کریکشن وینڈو جو ہے پچیس سے لے کے ایک تیس پاندہ ہزار بائیس تک آپ کریکشن کروائیں گے تو یہ گوڈ نیوز ہے اگر آپ نے پیمنٹ اور شوری فارم فیلپ کلیا پیمنٹ نہیں کیے تو آپ جو ہے کی جلدی کریں اور اس کا آلائن فارم فیلپ کلی یدی آپ نے فارم نہیں نہیں فیلپ کیا جلدی کریں اور ڈاوٹ بھی کلیر ہو گئے ہوں گے ٹھیک اب آپ کوئی ڈاوٹ نہیں تو آپ اس کا ویٹ نہ کریں ایسا نا کہ آپ کو Upt UPSC اور UPCT کے انتظار کرتے ہیں اور آپ ایک شال بھرواد ہو جائے ٹھیک تو آپ اس ویڈو کے زیادہ دوستوں کے شیئر کر جو کہ بھی اس کا ڈاوٹ تھا تو مبید کرتا ہوں آپ کو سائے ڈاوٹ کو کلیر ہوں گے یا ابھی بھی آپ کوئی ڈاوٹ ہے تو آپ کمنٹ ضرور کریے گا ٹھیک تو اگر ابھی تک اپنے چینل کو سبسکر بھی چینل کو سبسکر بھی بھی لائکن پریس کر دیں تاکہ آنا والے ویڈیوز کو نوٹیفکیشن ملتا رہا تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں